ڈان جیفرسن کی ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر لمبی لمبی گھاس میں گر پڑی ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے چیخ کسی درندے کی آواز ہو مگر ایسی آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی آواز جو اس کے کانوں میں پکلا ہوا سیسا بن کر اتر گئی اور اس کے آساب شل کر گئی پتھر کے بے جان بھت کی مانن وہ نجانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا ڈان جیفرسن نے یک یک جھجری سی لی اسے احساس ہوا کہ وہ آواز شاید خوفناک بھیڑیے کی ہے مگر نہیں بھیڑیے اس طرح نہیں چلیا کرتے ہاں ممکن ہے کوئی آدمی کوشش کر کے بھیڑیے کی آواز حلق سے نکالے تو شاید وہ آواز ایسی ہی ہوگی خدا رحم کرے اس تصور کے ساتھ ہی اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے وہ ڈرنے والا آدمی ہرگز نہ تھا دنیا کی کوئی طاقت کوئی بھیانک سے بھیانک چیز اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی اس کے آساب فولادی تھے اپنے آپ کو جنگل میں پایا سینکڑوں خطرے ہزاروں حادثے انگنت بلائیں اس نے دیکھی تھی اور وہ کبھی خوفزدہ نہ ہوا لیکن آج اسی جانے پہچانے جنگل میں ایک پرسرار آواز سے لرزہ تاری ہو گیا تھا آخر اس کی تمام حصیات یک لخ جاگ اٹھیں اب وہ ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ جنگل کے واسط میں سے اٹھنے والی نئی اور ہولناک آواز کس کی تھی آسمان پر چودویں کا چاند روشن تھا اس کی تیز دودھ یا چمکیلی روشنی میں ڈان جیفرسن دور تک دیکھ سکتا تھا یوں بھی اسے جنگل کے چپے چپے کا اچھی طرح علم تھا کون سا درخت کہاں اور کون سی جھاڑی کدھر ہے جنگل کس طرف زیادہ گھنا اور کہاں آسانی سے راستہ نکالا جا سکتا ہے جس حصے میں وہ آدھی رات کے وقت تنہیں تنہا موجود تھا وہاں درخت کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے کے قریب تھے اتنے قریب کہ شاخیں ایک دوسرے میں الجی ہوئی تھیں اور جب تیز ہوا کا جھونکہ آتا تو سب درختوں کے پتے مل کر زور زور سے تعلیاں بجاتے جیسے وہ ڈان جیفرسن کا مزاق اڑا رہے ہوں کوئی آدھا فرلاندور اس سے زیادہ گھنا اونچے اونچے درختوں کا چھون تھا اس جن کے اوپر جیفرسن نے دیکھا کہ بہت سی چمگادریں فضا میں خاموشی سے چکر کاٹ رہی ہیں ایک ہی دائرے میں بڑی بڑی چمگادریں ایک دو بار اس کی طرف پی آئیں لیکن ڈر کر آگے نکل گئیں اس نے چمگادروں کی آنکھیں بھی چاندنی میں چمکتی ہوئی دیکھیں عجیب رنگ تھا ان آنکھوں کا کبھی سرخ کبھی سرد جیسے ہیرے چمک رہے ہوں یا سرخ ننی ننی قندیل روشن ہو جیفرسن کو آج یہ سب کچھ نہائیت عجیب لگ رہا تھا ایسا کیوں تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گردو پیش حیبتناک سن لٹا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنگل میں کوئی شئے ہے ہی نہیں یک ایک اس نے محسوس کیا کہ ہوا ابھی تھم گئی ہے درختوں کے وہ پتے جو چن لبے پیشتر تیز ہوا کے جھونکوں میں تالیا بجا رہے تھے یک لخت گمسم ہو گئے اس نے اپنی بارہ بور کی بندوق جھک کر گھانس میں سے اٹھائی ابھی سیدہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بار پھر جنگل کی فضاء اسی بھیانک چیخ سے لرز اٹھی اس کا لہو دہشت سے چمنے لگا جھکی ہوئی کمر اور بندوق کی طرح بڑا ہوا دائیں ہاتھ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا اس کی پیشانی پر پسینے کے ننے ننے قطرے پھوٹنے لگے تھے اس مردہ آواز سیعتہ کونجدار واضح اور صاف تھی جیسے بہت سے بھیڑیے بیق وقت چلائے ہوں جفرسل نے یہ بھی محسوس کیا کہ آواز کچھ اور قریب آگئی ہے یا ممکن ہے یہ اس کا وہم ہی ہو اس نے پوری قوت ارادی سے کام لے کر بندوق مصبوطی سے تھام لی اور تن کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں کے سامنے درخت کا وہی جھن تھا جس کا ایک ایک درخت برسوں سے اسی کا جانا پہچانا تھا وہ انگنت بار شکار کے لیے یہاں آیا تھا اور اس کو آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا وہ نہایت قوی حیکل اور بہدر تھا کم از کم اردگرد کی بستیوں کے لوگ اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور نیڈر شخص کوئی اور نہیں خطروں سے کھیلنا اس کی عادت تھی مگر اب یہ دو بھیانک آوازیں سن کر اس کی جو حالت ہوئی اس پر اسے خود شرم آنے لگی پھر اس نے اپنی بارہ بور کی انتہائی مصبوط وفادار دو نالی بندوق پر نظریں جمع دیں جس کا سیفٹی کیج کھولا ہوا تھا صرف لب لبی دبانے کی دیر تھی اور دو گولیاں ڈان جیفرسن بے دھڑک درختوں کے اس چھونڈ کی طرف پڑا اس کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی یا درندہ انہی درختوں میں چھپا ہوا ہے پھر اس نے اسے دیکھ لیا سنوبر کے پرانے درخت کے قریب جس کے ایٹکٹ لمبی لمبی گھانس اگی ہوئی تھی سفیس سفیسی کوئی چیز حرکت کر رہی تھی ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا مگر نہیں ضرور وہاں کوئی موجود تھا اور تب اسے یاد آیا کہ اس حصے کے بارے میں عوام میں ترہ ترہ کی مزے کے خیز کہانیاں مشہور ہیں اور سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ سنوبر کا یہ درخت آسیب صدا ہے ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا چاند کی تیز روشنی میں جیفرسن نے سنوبر کے اس بوڑے درخت کو دیکھا اس کا تناخہ ساپڑا اور اس میں سے دائیں بائیں نکلی ہوئی دو شاخے تھی جیسے بازو کسی چیز کو پکڑنے کے لیے پھیلے ہوئے ہوں ان شاخوں کے اوپر تنین دیو کے سر کی شکل اختیار کر لی تھی اس نے پہلے کبھی اس نظر سے درخت کو چانچا ہی نہیں تھا اب احساس ہوا کہ گزشتہ پچاس برس کی گردشے لیلو نہار نے سنوبر کے بوڑے درخت کو آہستہ آہستہ ایک عجیب سے انسانی حیعت میں لانے کی کوشش کی ہے ممکن ہے وہ اس درخت کے جائزے ہی میں مہو رہتا کہ دفعہ تنگاس میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں اوبری این اسی لمحے بادل کے ایک آوارہ ٹکڑے نے چاند کا روشن چہرہ ٹھانپ دیا جیفرسن اپنی جگہ بے حصو حرکت کھڑا تھا وہ چمکدار آنکھیں جن کا رنگ گہرا زر تھا برابر اسے گھور رہی تھی پھر جیفرسن نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا شاہد یہ کوئی زبردست بھیڑیا تھا یا مکارچی تھا یا کوئی جنگلی بلا وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ان میں سے کونسا درندہ ہے اور جیفرسن کو صرف اس کا سر پیشانی اور پیشانی کے نیچے دو زرزر بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں اور اب جیفرسن نے خوب خور سے درخ کی طرف دیکھا تھوڑی دیر پہلے جو دہشت اس پر تاری تھی وہ دور ہو چکی تھی وہ چند قدم اور آگے بڑھا اس درندے کا بقیہ جسم بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا ادھر درندے نے بھی اپنی جگہ سے معمولی سی جمبش کی اور سرک کر جیفرسن کے نزدیک آنے کی کوشش کی اس کے جسم پر لمبے لمبے بھورے بال تھے اس نے سوچا ممکن ہے یہ ریچ کی کوئی ایسی نسل ہو جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مگر اس کا جسم اس کے ہاتھ پہ ریچ یا بھیڑیے کے بجائے کسی آدمی سے ملتے جلتے تھے یکا یک اس بلا نے اپنا مو اوپر اٹھایا اور جیفرسن کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی خدا کی پناہ اس کا چہرہ انسانی چہرے سے کس قدر مشابعت رکھتا تھا ویسے ہی پیشانی ویسے ہی ناک ویسے ہی رخصار فرق صرف اتنا کہ مو کی جگہ لمبی سی تھوٹنی تھی جیسے بھیڑیوں کے ہوتی ہے اس کی آنکھیں تو بالکل انسانوں کسی تھی سوائے اس کے کہ ان میں بے پناہ چمک تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی درندہ نمہ انسان ہے یا انسان نمہ درندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارٹر کی بیان کردہ کہانی ترست تھی ڈان جیفرسن نے سوچا مگر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھیڑیا بن جائے جیفرسن جیسا شخص جو بدروحوں یا آسے پر کبھی یقین نہیں رکھتا تھا آخر کیسے مان لے کہ کارٹر کا بیان کردہ واقعہ بلکل درست تھا وہ اس کی کہانی سن کر دلی دل میں بہت ہسا تھا لیکن اب اب آدھی رات کے سمیں جنگل کے اندر سنوبر کے پرانے اجڑے ہوئے ترقی قریب جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کارٹر سچ کہہ رہا تھا یہ تمام خیالات بجلی کی مانند ایک سیکنڈ کے ہزاروے حصے کے اندر اندر جیفرسن کے ذہن میں آئے اور پھر نکل گئے دفتاں وہ زرد چمکیلی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں جیسے آگ کے دو دہکتے انگارے ایک ہلکی سی غرہت کی آواز اس کے کان تک پہنچی مگر اب وہ پوری طرح مستعق تھا اس نے اتمنان سے بندوق کا کندہ کندے سے لگایا اس انسانی بھیڑیے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا نشانہ لیا اور لب لبی دبا دی بندوق کی دونوں نالوں سے بیق وقت دو شولے سے نکلے اور جیفرسن کو محسوس ہوا کہ دونوں گولیاں نشانے پر بیٹھیں بارہ بور کی یہ دو نالی بندوق کی نہایت طاقتور تھی اور جیفرسن اس میں لمبے لمبے نہایت وزنی سیسے کے جو کارتوس استعمال کرتا تھا وہ ایسے تھے جو ہاتھی کا بھیجا بھی توڑ دیتے یہ انسانی بھیڑیا تو بھلا کس کھیت کی مولی تھا جیفرسن نے دیکھا گولیاں کھا کر درندہ فضا میں اچھلا اور ایک ہولناک چیخ اس کے مو سے نکلی مگر وہ دوسری لمبے دوبارہ اچھلا اور گھانس کو چیرتا ہوا چارہانے انداز سے اس کی طرف لپکا اب اس کے لمبے لمبے سفید نکیلے دانت پوری طرح کھلے ہوئے سرخ جبرے سے چھانک رہے تھے اس نے اب بھی اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے کئی قدم پیچھے ہٹ کر بندوخ میں جلدی سے کارتوز بھر بھر کے دو اور فائر کیے بلا شبہ دونوں گولیاں اس مرتبہ بھی انسانی بھیڑیے کی کھوپڑی میں لگیں مگر وہ نہ کرا نہ ڈرہ نہ زخمی ہوا بلکہ مزید غیز و غزب میں بھر کر خور راتا اور چلاتا ہوا جیفرسن کی طرف لپکا ایک لحظے کے لیے اس کو دل کی حرکت بند ہوتی محسوس ہوئی کارٹر کی بیان کرتا کہانی صحیح ثابت ہو رہی تھی وہ دریندہ سیسے کی گولیوں سے مرنے والا نہ تھا اس سے پیش تک کہ وہ کچھ سوچ سکے انسانی بھیڑیے نے دل ہلا دینے والی کرچ کے ساتھ اس پر جست کی اور دائیں پنجے سے اس کا مو نوچ نہ چاہا لیکن جیفرسن نے بندوخ الٹی کر کے پوری قوة سے اس کا کندہ دریندے کی کھوپڑی بھر مارا یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر شیر پر بھی پڑتی تو وہ لڑکیاں کھا کر دور جا گرتا لیکن انسانی بھیڑیے پر اس کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا جیفرسن نے ایک بار پھر بندوخ تریندے کے مو پر ماری اور جب یہ دیکھا کہ وار یہ بھی بیکار گیا تو پلٹ کر بے تہاشہ بھاگا اس کے پیروں میں جیسے پر لگ گئے وہ ادھیڑ عمر کا تھا مگر اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے جس برخرفتاری سے بھاگا اس نے نوجوانوں کو بھی جیسے مات کر دیا ہو صرف ایک بار رکا اور پلٹ کر دیکھا انسانی بھیڑیا اچھلتا کوتتا اس کے تاقب میں آ رہا تھا جیفرسن پھر اندھا دھن دوڑنے لگا راستے کی ناہمواریوں اور اونچی نیچی جھاڑیوں کو پھلنگنے میں اس کے کپڑے تارتار ہو گئے بندوخ وہیں پھیک آیا تھا اس کا جسم بھی زخمی ہو گیا تھا چیرے پر بھی جھاڑیوں میں سے گزرنے کے باعث گہری خراشی آئی تھی لیکن وہ رکا نہیں برابر بھاگتا رہا خاصی دور جا کر ایک لمحے کے لیے رکا لیکن پھر دوڑ پڑا انسانی بھیڑیا اب بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا اور دم بدم اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی جیفرسن کو اپنی موت بہت ہی قریب دکھائی تھی دوڑتے ہوئے اس نے سوچا کہ کارٹر کی بیان کردہ کہانی کا حرف حرف صحیح ہے مگر اب جان بچانے کا مسئلہ تھا تب اسے یاد آیا دریہ قریب ہی ہے اور اگر قدیم داستانوں کے مطابق کوئی شخص انسانی بھیڑیے یا کسی آسے بھی بلا سے جان بچانے کا خواہش مند ہو تو اسے بلا تامل پانی کے اندر کود پڑنا چاہیے انسانی بھیڑیے خون آشام چمکا دڑیں یا بد روحیں چلتا ہوا پانی عبور نہیں کر سکتی خوشقسمتی سے وہ دریہ کے رکھ کے طرف ہی بھاگا تھا تھنڈی ہوا کے جھونکنوں سے بتایا کہ دریہ زیادہ دور نہیں اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا مگر وہ ہر قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اگر وہ انسانی بھیڑیے کے ہاتھوں مارا گیا تو خود بھی انسانی بھیڑیہ بن جائے گا اور یوں ایک لا متناہی سلسلہ چل نکلے گا جیفرسن اسی سوچ میں مسلسل بھاگ رہا تھا کہ دفعہ تن انسانی بھیڑیے کا پنجہ اس کے دائے شانے پر پڑا اور اس کے شکاری کوٹ کا ایک حصہ ادھڑ گیا خدا رحم کرے بلا کتنی نسدی کا گئی تھی اب وہ بہتے ہوئے پانی کا شور سن رہا تھا اور دریہ بیس پچیس گستور تھا جفرسن نے اپنے جسم کی آخری قوت داؤ پر لگا دی اور تھڑاپ سے یخ بستہ پانی میں کوٹ گیا ایک ثانیہ کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ برف سے بھرے ہوئے کسی گہرے اور تاریخ کوئے میں گرتا چلا جا رہا ہو پانی اتنا تیز تھا کہ اس کو بمشکل سملنے کا موقع ملا کسی زمانے میں وہ بہت امدہ پیراک تھا اور اگرچہ پیراکی کی مرش چھوڑے ہوئے خاصی مدت ہو چکی تھی مگر بہت ضروری طریقے پیراکی کے وہ نہ بھولا تھا ایک گہرا غوتہ کھانے کے بعد اس نے اپنا چہرہ پانی کی سطر سے باہر نکالا اور پھیپڑوں میں تازہ ہوا بھری اس کی نگاہیں غیر شعوری طور پر اس کنارے کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے اس نے دریہ میں چھرانگ لگائی تھی اس نے دیکھا کہ انسانی بھیڑیا کنارے پر نہائیت اس طرح پر خصے سے چکر کاٹ رہا ہے کبھی کبھی وہ اپنی تھوڈنی اٹھا کر چاند کی طرف دیکھتا اور خلقی آواز میں خر رہا تھا جیسے شکار کے نکل جانے کی شکایت کر رہا ہو دفتہن اس نے بھی جفرسن کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنا دائیں پنجا پانی میں ڈال دیا مگر فورا نہیں اچھل کر یوں پیچھے ہٹا گویا اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو یہ کی چیغنی کی آوازیں آتی رہیں پھر یہ آوازیں مدھم ہوتے ہوتے جنگل کی دور افتادہ پہنائیوں میں غائب ہو گئیں اس کے ہوش و حواس اب بھی غائب تھے وہ پانی کے بہاؤ پر تیزی سے آگے جا رہا تھا لڑکتا بل کھاتا مرتا قلبازیاں اور ڈپ کیا کھاتا برابر آگے بہ رہا تھا اس کے جسم میں مضامت کی بلکل حمد نہ تھی جون جون وہ آگے بڑھ رہا تھا پانی کا بہاؤ تیز سے تیز ہوتا جاتا اور پھر اس نے آفشار کے گرنے کی آواز بھی سن لی دہشت کی ایک نئی لہر اس کی روح میں توڑ گئی یاد آیا کچھ فاصلے پر ستر فٹ کی گہرائی میں دریہ کا پانی آفشار بناتا ہوا گرتا ہے اور اگر وہ جل سے جل کنارے پر نہ پہنچا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آفشار میں گرنے اور چٹانی پتھروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے سے نہیں بچا سکتی پانی اس قدر یخ بستا اور تیز رفتار تھا کہ کنارے تک پہنچنا ممکن ہی نہ تھا پیروں اور ہاتھوں میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی اور اگر سکت ہوتی بھی تو اس بے پناہ بہاؤ کے سامنے اس کی حیثیت ایک دن کے سے زیادہ نہ تھی اس نے دلی دل میں خدا کو یاد کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کی جد و جہد شروع کر تھی لیکن اس کی ہر کوشش بہاؤ کے سامنے بیکار ثابت ہوئی آپشار کی گرشدار آواز صاف سنائی دے رہی تھی جیفرسن نے نگاہ اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا چاند کی روشنی میں اسے آپشار کے دھانے کے پاس چھاک سی بنی ہوئی نظر آئی اس کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا کنارہ کم از کم چالیس فٹ دور تھا کاش کوئی سہرہ ملتا اپنی بیوی اور بچوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے ایک ثانیہ کے اندر اندر اس کی گزشتہ تمام زندگی سکرین پر چلنے والی فلم کی معنی تیزی سے گزر گئی اسے یاد آیا کہ زندگی میں کسی کو بھی کچھ نفع نہ پہنچایا سارا وقت کھیل تماشے اور سیر و شکار میں بسر کر دیا اپنی پیاری بیوی اور دو خوبصورت پھول سی لڑکیوں کو کبھی ایک شوہر اور ایک باپ کی محبت نہ دی پوری دنیا میں اس کا کوئی دوست نہ تھا پھر اسے کارٹر کا خیال آیا کارٹر جو نہائی شریف آدمی تھا اور جس کا جوان بیٹا جنگل میں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر چکا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کا بیٹا انسانی بھیڑیا بن گیا ہے اور یہ کہانی سن کر جیفرسن نے اس کا کتنا مزاق اڑایا تھا یہ سب باتیں اس کو یاد آئیں اور یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کتنا سنگدل اور سالم شخص ہے اب اس کی سزا ہے کہ وہ آپ شار میں گرے اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو علک ہو جائے اس نے اپنے آنکھوں لہروں کے فہم و کرم پر چھوڑ دیا انسانی بھیڑیا کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے رخص کرنے لگی اس نے سوچا ممکن اس کی زندگی کے کچھ دن ابھی باقی ہوں اور شاید اس لیے وہ انسانی بھیڑیا کا شکار ہونے سے بچ گیا ہے ممکن ہے خودرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہو آپ شار میں گرنے کے بعد بھی شاید میں زندہ رہوں اگرچہ اس کا موقع سو میں سے ایک بھی نہیں تھا اس نے بہتے بہتے پھر دوسرے کناری کی طرف دیکھا اور مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیں وہ بہت تھک چکا تھا اس کے عصاب جواب دے رہے تھے یہ اخبستہ پانی نے اس کی رگوں میں واقعی خون جمع دیا تھا اس کے علاوہ پانی کا دباؤ جس کے سامنے بڑے سے بڑا بند باننا بھی ممکن نہ تھا آپ شار کے گرنے کی آواز اب کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی یہاں دریہ کا پارڈ اتنا تنگ تھا کہ جیفرسن اگر ہمت سے کام لیتا تو شاید کسی ابرے ہوئے پتھر کا سارا لے کر جان بچا سکتا تھا اس نے علاوہ میں مایوسی میں ایک پتھر کی ابری ہوئی نوک پکڑنا چاہی مگر پتھر اس قدر چکنا تھا اور اس پر کائی کی اتنی گہری تیہ جمع ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ فوراں پھسل گیا ایک ثانیہ کے اندر اندر اس نے اپنے آپ کو آپشار کے دہانے پر ایک کار کی مانن اچھلتے ڈوپتے اُبھرتے اور قلبازیاں کھاتے ہوئے پایا دریہ کا بل کھاتا بپھرتا ہوا پانی جیسے موت کا راک علاب رہا ہو جفرسن نے دلی دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کنارے کو ایک مرتبہ حسرت کی نگاہ سے دیکھا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا جب وہ آپشار کی لپیٹ میں آ کر پانی کی سفید شفاف چادر کے ساتھ ایک دم نیچے گرا تو یوں لگا جیسے آسمان کی بلندیوں سے یک لخت اسے زمین پر پھینک دیا گیا ہو یہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جیسے آخری بھی کہا جا سکتا تھا اور وہ لمحہ بھی جو اس سے پیشتر اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا تھا یہ ایک عجیب نرالہ اور پرسرار تجربہ تھا جب وہ ستر فٹ نیچے جھاک اڑتے اور کھولتے ہوئے پانی میں خرگوش کی طرح گرا تو ایک دم دریہ کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا اس کی ناک اور مو کے راستے میدے میں خاصا پانی داخل ہو چکا تھا اسے صرف اتنا یاد تھا کہ تہہ میں جاتے ہی ایک انجانی طاقت نے اسے اوپر اچھال دیا پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا نہ جانیں وہ کتنی دیر پہ ہوش رہا پھر اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں اس کے اردگرد اندھیرہ تھا اور کانوں میں شائن شائن کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں وہ بے حص و حرکت اسی طرح پڑھا رہا اس کا ذہن ماوف تھا رفتہ رفتہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہونے لگیں اس نے خیال کیا کہ وہ مر چکا ہے اور اب ایسے مقام پر ہے جہاں تاریخی ٹھنڈ اور سنناٹے کا راج ہے اس نے اپنے بدن کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر بے ست یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ واقعی مر چکا ہے لیکن اگر اس پر موت تاری ہو چکی ہے تو پھر یہ عجیب قسم کا احساس کیوں ہے تاریخی ٹھنڈ اور سنناٹے کا احساس کیا مرنے کے بعد بھی انسان کا دماغ کام کرتا رہتا ہے پھر اسے انسانی بھیڑیا یاد آیا اور وہ سوچنے لگا کہ کیا بدروحیں مرنے کے بعد بھی کسی کو پریشان کر سکتی ہیں صدقہ خیالات اس کے ذہن میں آتے اور نکل جاتے پھر اسے کسی شاعر کے دو شیر یاد آئے جس میں اس نے موت کا مضمون باندھا تھا موت کیا ہے ایک گہری طویل نیند جس میں کوئی خواب نہیں موت کیا ہے انسان کے لیے امدہ اور خوشگوار نعمت جس کا جواب نہیں موت کیا ہے عرضوں خواہشوں اور چسبوں کا ہمیشہ کے لیے اختتام موت کیا ہے ایک نئی زندگی کا درواسہ ایک نئے سورج کی آمد کا پیام یہ کہ جب جفرسن کو زور سے چھینک آئی اور اس کا پورا جسم حرکت میں آ گیا بے پناہ مسررت کا احساس اس کے رکھوں پہ میں توڑ گیا تو میں زندہ ہوں تو زندہ ہے تو زندہ ہے جیسے کسی نے اس کے کان میں کہا اس نے اپنا بازو ہلایا پھر ٹانگ اٹھائی ایسا کرنے میں درد کی گہری ٹھے سے اٹھنے لگیں پھر یاد آیا کہ دریا میں کوتنے کے بعد وہ اپشار کی لپیٹ میں آ گیا تھا انسانی بھیڑیا اس کے تاقب میں تھا انسانی بھیڑیا ایک بطرو جفرسن کو زیادہ پڑا لکھا نہ تھا نیکی بدی کا فلسفہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا اس نے کبھی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی تکلیف کوارہ ہی نہیں کی تھی تاہم اس بھیانک تجربے کے بعد یہ بات آسانی سسکی سمجھ میں آ گئی کہ کائنات میں خون آشام چمکہ دڑیں انسانی صورت کے بھیڑیے آسے گندی روحیں اور شیطانی سلسلے موجود ہیں تو ولیوں فرشتوں پیغمبروں اور نیک روحوں کی بھی کمی نہیں یوں قدرت نے خیر و شر کے درمیان حیرت انگیز توازن قائم رکھا ہے کبھی خیر شر پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی شر خیر پر لیکن آخر میں جیت خیر ہی کی ہوتی ہے وہ سوچتا چلا کیا ایک لوگ کہانی اسے یاد آئی وہ خود با خود ہس پڑا کہانی یہ تھی کہ جو آدمی دریا میں ٹوپ جائے یا ٹوپتے ہوئے بچ جائے تو پھر اسے عجیب عجیب خیالات ستاتے ہیں یہ کہانی بھی مارک کارٹر نے سنائی تھی جیفرسن کا دل شدہ سے چاہنے لگا کہ وہ مارک کارٹر سے ملے وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی کہانی کا ایک ایک حرف صحیح اور سچا ہے پھر جیفرسن کو کارٹر کا وہ نوجوان بیٹھا یاد آیا جو کچھ مدت پہلے اسی جنگل میں یکا یک غائب ہو گیا تھا کارٹر کا بیٹھا اس تصور کے آتے انسانی بھیڑیے کی صورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اس کا کلیجہ آپ ہی آپ بیٹھنے لگا خدا رحم کرے اب اسی یاد آیا انسانی بھیڑیے کے خدوخال کارٹر کے بیٹے سے کس قدر مشابط رکھتے تھے اس کے ارگر تاریخی خاصی کم ہو گئی تھی جیفرسن نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے ایک گڑے میں پایا حیران تھا کہ یہاں کیسے آ گیا آپ شہر میں گر کر بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر یہ کونسی طاقت تھی جس نے اسے اٹھا کر کنارے پر بڑی حفاظت سے اس گڑے میں لا ڈالا اس سوال کا جواب اس کے پاس نہ تھا ہاں وہ بخوبی یہ سمجھ رہا تھا کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے اسے انسانی بھیڑیے سے بچایا دریا میں کوتنے کے بعد جب وہ آفشار کی لپیٹ میں آ کر زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اس اندیکھی طاقت نے اسے کنارے پر لا پھیکا اس طاقت کے حضور میں آپ ہی آپ اس کا دل شکر سے لبریس ہو گیا وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھا اس کی تمام ہڈیاں پسلیاں صحیح سالم تھی البتہ کمر میں کہیں اندرونی چوٹ کے باعث کچھ تکلیف تھی مگر ایسی بھی نہیں تھی کہ اسے حرکت کرنے میں دقت ہوتی وہ گڑے سے نکلا اور چند قدم چل کر لمبی لمبی گھاس میں کر گیا اب صبح صادق کا اجالہ چاروں طرف پھیلنے لگا تھا نسیم سہر کے جھونکے اس کی روح جاں میں ایک نئی قوت پھر رہے تھے آسمان کا مشرقی افق گلابی ستھا ہوا کے تھنڈے جھونکنے اسے تھپکیاں دے کر سلانا چاہا اور اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں دفتہن اسے قریب کسی زیرو کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا ایک درندہ اسے سونگ رہا تھا اس کے جسم پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے وہ خاصا قوی حیکل تھا جفرسن کو خیال آیا کہ یہ ایک اور انسانی بھیڑیا ہے اس نے جلدی سے کمر میں چمڑے کی پیٹی سے بندہ ہوا شکاری چاکو نکالا اور درندے کی گردن میں پوری قوت سے گھونک دیا گھڑے خون کی ایک گرم گرم دھار اس کے چہرے پر پڑی اور اسے رنگین کر گئی درندے نے جو دراصل ریج تھا ایک خوفناک چیخ ماری اور جفرسن کے اوپر ڈھیر ہو گیا باری وزن سے اس کا دم گھٹنے لگا اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو قوی حیکل ریج کے نیچے سے نکالا وہ ابھی تک زندہ تھا جفرسن دیواناوار اس کے جسم میں چاہو گھوپنے لگا اور ریج کی گردن کٹ کر الگ ہو گئی جفرسن کا سارا بدن خون میں لد پت تھا وہ بری طرح کام پر آتھا انسانی بھیڑیے کا سارا غصہ اس نے اس چنگلی ریج پر اتار دیا ایک بار وہ پھر گھانس میں بے دم ہو کر کر پڑا سورج مشلقی افق پر نمودار ہو رہا تھا سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ابھی پرندوں کا شور جفرسن کے کانوں تک پہنچ رہا تھا وہ دوبارہ اٹھا اور سیدھا تریہ کی طرف کیا دیر تک وہاں نہاتا اور اپنا بدن صاف کرتا رہا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ چلا اسے معلوم تھا کہ کونسا راستہ اس چھوٹے سے قصبے کی طرف جاتا ہے جہاں مارک کارٹر کا قیام تھا مارک کارٹر کا جھوپڑا یا لکڑی کا بنا ہوا کیبن دور ہی سے دکھائی دے گیا کیبن کی چمنی سے دھوان بل کھاتا ہوا فضا میں اٹھ رہا تھا بھونے ہوئے گوشت اور تلے ہوئے انڈوں کی خوشبوت جفرسن کے نتنوں میں آئی وہ بھوک سے بے قرار ہو گیا گزشتہ سات آٹھ گھنٹوں میں اپنی مدافت کے لیے جو قوت صرف کرنی پڑی اس نے اسے نڈھال کر دیا تھا وہ لڑکھڑاتا ہوا کیبن کے دروازے تک پہنچا اور پھر ایک چھٹکے سے دھیر ہو گیا اس کے گرنے کی آواز سن کر کیبن کا دروازہ کھلا اور ادھیر عمر کا ایک شخص باہر آیا یہ مارک کارٹر تھا اس نے حیرت سے جفرسن کو دیکھا خدا کے لیے مجھے بچاؤ مارک جفرسن نے نقاہ سے کہا مارک کارٹر اسے سہارہ دے کر کیبن کے اندر لے گیا ایک گداز آرام دے بستر پر لٹایا وہ حیران تھا کہ جفرسن کی یہ حالت کیوں کر ہوئی اس نے سوالی انداز میں اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں جفرسن نے دیکھا کہ مارک کارٹر تیزی سے بڑھا پے کی طرح پڑھ رہا ہے یہ پہلے سے زیادہ چھڑ رہا تھیں آنکھوں کی چمک مدھم اور ان کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے بال بھی خاصے سفیت ہو چکے تھے اسے کارٹر کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ پہنچا وہ دونوں مدت سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے اور بارہا شکار کی کئی مہمیں انہوں نے مل کر سر کی تھی لیکن جب سے کارٹر کا نوجوان خوبصورت لڑکا جنگل میں خائب ہوا تھا اس وقت سے اسے کسی نے ہستے نہ دیکھا تھا کارٹر کا کہنا تھا کہ اس کا لڑکا کسی انسانی بھیڑیا کا شکار ہوا ہے اور اب تک وہ بھی ویسا ہی بھیڑیا بن چکا ہوگا اس نے یہ کہانی جیفرسن کو بھی سنائی تھی اور سنگدل جیفرسن نے اس کا خاصا مزا کھڑایا تھا یہ سب باتیں اسے یاد آ رہی تھی کارٹر نہائی صبر و سکون سے اپنے کام میں مصروف تھا اس نے بکری کی بھونی ہوئی ران جیفرسن کی طرف پڑھا دی اس نے چند منٹ میں اسے اپنے میتیں مطار لیا اس کے بعد گرم گرم قیفے کے دو پیالے پیئے اور پھر چان میں چان آئی اس کام سے فارغ ہو کر جیفرسن نے کارٹر کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیں نہ مارک تم نے جو داستان کچھ مدت پہلے مجھے سنائی تھی وہ درست تھی مجھے اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہارے لڑکے لیوے کو جس درین دن ہلاک کیا تھا وہ انسانی بھیڑیا ہوگا اوہ تو آخر کار تمہیں یقین آ کیا کارٹر نے کہا مجھے پورا واقعہ سناؤ جیفرسن نے شروع سے آخر تک سارا قصہ کیسے سنایا کارٹر سانس روکے سنتا رہا اس کا چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا کبھی سفید اور کبھی زرد آخر اس نے کامتی ہوئی آواز میں جیفرسن سے پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا وہ انسانی بھیڑیا کے روپ میں تھا اس کے خد و خال پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کی ہر کس نہیں جیفرسن نے چواب دیا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹے لیوک ہی کا چہرہ تھا ویسی ہی پیشانی ویسی ہی آنکھیں اور ویسا ہی دھانا فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہاتھ اور پاؤں بلکل بھیڑیے کسے اور موں کے اوپر لمبی سی تھوتنی تھی میں نے اسے صرف آنکھوں کے ذریعے پہچانا اگرچہ وہ پہلے زرد تھی پھر سرخ ہو گئی جب اس نے مجھے دیکھا تو ان آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی کارٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بیچینی سے کیبن میں ٹہلنے لگا تم کہتے ہو تم نے دو مرتبہ گولی چلائی دو مرتبہ گولیاں اسے لگیں مگر وہ نہیں مرا ہاں یہ عجیب بات ہے کارٹر تم جانتے ہی ہو میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا اور پھر بارہ بور کی یہ دو نالی کے طاقتور کارتوس جو میں نے بہت قریب سے چلائے تھے با خدا اس کی جگہ کوئی ہاتھی ہوتا تو دوسرا سانس نہ لیتا مگر اس پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا کارٹر کے لبوں پر پرسرار تبسم نمودار ہوئی اس نے نوی میں گردن ہلائی یہ سیسے کہ کارتوس تلوار یا خنچر اسے ہلاک نہیں کر سکتے جیفرسن ایسی بلاؤں کو چاندی کے کارتوس سے مارا جا سکتا ہے اس بلاؤں کو جل سے جل فنا کر دینا ہمارا فرض ہے ورنہ جتنے انسان اس کے پنجوں کا شکار ہوں گے سب کے سب انسانی بھیڑیے بنتے چلے جائیں گے اور یوں یہی سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا پھر انہیں ختم کرنا ممکن نہ ہوگا بھولو جفرسن نے اس بات میں سر ہلایا ہم ایسی مہموں میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں کارٹر میں ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہوں بہت خوب مجھے تم سے یہی امید دی اب ہمیں اس مہم پر جانے کے لیے انتظامات کر لینے چاہیے ڈان جفرسن کو بخار ایسا چڑھا کے تن بدن کا ہوش نہ رہا اس دوران میں بیچارہ کارٹر ہی اس کی تیمار تاری کرتا رہا بخار کی حالت میں دیر تکے زیانی کیفیت تاری رہتی اول تو اسے رات کو نین نہ آتی اگر چند منٹ کے لیے سوتا تو فوراں چیخ مار کر بیدار ہو جاتا پھر اس کا جسم تھر تھرانے لگتا خوف سے آنکھیں اُبال آتی اور وہ بے دم ہو جاتا کارٹر اس صورتحال سے سخت پریشان تھا وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو جنگل میں جا کر انسانی بھیڑیوں کو فنا کر دیا جائے دو ہفتے بعد خدا خدا کر کے جیفرسن کا بخار اترا کارٹر نے اسے مرقن غزائیں کھلائیں اور بہت جلد اس کی صحت واپس آگئی ایک روز جیفرسن بستر پر لیٹا تھا اور کارٹر کسی بڑی کتاب کی ورکردانی میں مصروف تھا کہ جیفرسن نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو ایک پرانا قلمی روز نامچا ہے میری دادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کارٹر نے جواب دیا مجھے بھی تو سناؤ کیا لکھا ہے تمہاری دادی امہ نے یہ تو خاصا پرانا ہوگا ہاں کم از کم سو سال تو اسے ہو ہی گئے کارٹر نے کہا اس میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں میں ایک خاص واقعہ تلاش کر رہا ہوں میں بھی سننا چاہتا ہوں جیفرسن نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا تو لو سنو دادی جان ایک جگہ لکھتی ہیں کل رات چاند کی چودویں تاریخ تھی چچا ایڈم کارٹر سیر کے لیے جنگل میں گئے وہاں سنو بر کے ایک اونچے اور بڑے ترخ کے پاس خدا کی پناہ جیفرسن جل لیا یہ کس تاریخ کا واقعہ ہے کارٹر میں نے تمہاری دادی کے چچا ایڈم کارٹر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے وہ اپنے عہد کے بہت بڑے شکاری اور بے حد دلے راتمی تھے ہاں ان کے زمانے میں بھی یہ جنگل ایسا ہی تھا اور سنو بر کا وہ ترخت خدا رحم کرے کیا انہوں نے بھی چاند کی چودوی تاریخ کو انسانی بھیڑیا دیکھا تھا ہاں جیفرسن کارٹر نے سرط آہ بھر کر کہا ہمارے خاندان پر یہ لانت اسی زمانے سے سوار ہے ایڈم کارٹر دراصل میرے دادا کا چچا تھا اس لیے دادی اممہ بھی اسے چچا ہی کہتی تھی میری پیدائیس سے بھی پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا میں نے سنایا کہ وہ نہایت نیڈر اور تجربے کار شکاری تھے ان کے کارنا میں آج گرد و نوا کے بڑے بڑھوں کی زبان پر ہیں جنوری کی سترہ تاریخ تھی اور چاند کی چودویں جب وہ جنگل میں کیا اور سن تھا اٹھارہ سو چھتیس ہاں بہت پہلے کی بات ہے اور اتنی مدد گزر چکی کہ انسانی بھیڑیے کی شکل میں یہ بلاہم پر مسلط ہے اب تک ہمارے خاندان کے چار افراد اس کے حملے کا شکار ہو کر انسانی بھیڑیے کا قالب اختیار کر چکے ہیں اور پانچوہ میرا بیٹا کارٹر کی آواز فرت رنج سے بھرا گئی اس نے رمال نکال کر آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا جیفرسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے اپنا ہاتھ کارٹر کے کندے پر رکھ کر تھپ کی دی فکر مت کرو دوست ہم دونوں جنگل میں چلیں گے اور اس بلاہ کو ختم کٹا لیں گے اب مہربان ہی کر کے اپنی دادی کا روز نامچہ سناؤ آگے کیا لکھا ہے کارٹر نے آنسو پہنچے اور ایک بار پھر اس سال خورتہ کتاب پر نگاہیں جماتیں اس کا ہاتھ بری طرح لرس رہا تھا چند ثانیے چپ رہنے کے بعد اس نے عبارت پڑھنی شروع کی چچا ایڈم نے اسے سنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخ کے پاس لمبی خانس میں دپکے ہوئے دیکھا اس کا چیرہ انسانوں کا اور جسم بھیڑیے کا ستھا اور اگر میرے کلے میں جنگلی گلاب کے پھونوں کا ہار نہ پڑا ہوتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا اور میں بھی اپنے پردادہ کی مانن انسانی بھیڑیے کا روپ دھار لیتا میرے پردادہ نے بہت برس پہلے اس جنگل میں جادوگر حلا کیا تھا وہ جادوگر کالے علم کا ماہر تھا مرتے ہوئے میرے پردادہ کو بد دعا دی تھی کہ تجھے بھیڑیا کھائے گا اور پھر تو بھی بھیڑیا بن کر اپنے ہی خاندان کے کسی آدمی کو مارے گا اور اس طرح کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر ایسا ہی ہوا ہمیں ایک مذہبی آدمی نے اس بلہ سے بچنے کی کئی تکبیریں بتائی ہیں ایک یہ کہ ہم جنگل میں جائیں تو جنگلی گلاب یا لحسن کے پھول کا ہار کلے میں ڈال لیں انسانی بھیڑیا جو ایک بدرو ہے ان سے بھاگتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے خنجر بنوائے جائیں جن کے دستیں چاندی کے ہوں یا بندوق میں ایسے کارتوس بھاریں جن کے خول چاندی کے ہوں چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات انسانی بھیڑیا پر اثر نہیں کر سکتی جب پورا چاند آسمان پر روشن ہو تو جنگل میں نہ چائیں اور چودوی کے بعد پندرمی سولوی یا سترمی تاریخ کو بھی ادھر جانے کا قصد نہ کریں اگر اس دوران میں جانا پڑ جائے تو جنگلی گلاب یا لحسن کے پھولوں کا ہار گلے میں ڈال کر جائیں انسانی بھیڑیا کا پنجہ ان پھولوں سے چھو جائے تو فوراں جل کر راک ہو جائے گا اگر جنگلی پھول گلے میں ڈالنے یاد نہ رہیں اور انسانی بھیڑیا حملہ آور ہو تو چاہیے کہ آدمی بہتے ہوئے پانی کی طرف تڑے اور اس میں چلانگ لگاتے انسانی بھیڑیے بہتے پانی کو عبور نہیں کر سکتے ہاں اس آخری ترکیب نے میری جان پچائی تھی جفرسن نے کہا یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ تھا میں نے بہت عرصہ پہلے صرف سنا تھا کہ اگر ایسا ہو تو دریا میں کود کر جان بچائی جا سکتی ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس چاندی کی کتنی مختار ہے کارٹر نے پوچھا چاندی؟ جفرسن نے ندامت سے کہا بھلا میرے پاس چاندی کہاں سے آئی؟ بارال ہمیں کہیں نہ کہیں سے چاندی حاصل کرنا ہوگی کارٹر نے فیصلہ کو لہجے میں کہا تم نے سن لیا اس بھلا کو صرف چاندی کے کارٹوسی سے مارا جا سکتا ہے میرے پاس گھر میں بیس پچیس ڈالر کی رقم محفوظ پڑی ہوگی کہو تو وہ لا دوں اگر اس رقم میں چاندی مل سکے تو جفرسن نے کہا بہت خوب کوئی تیس ڈالر میرے پاس بھی ہیں میرا خیال ہے کہ پچاس ڈالر میں چاندی کی اتنی بڑی مختار ہم خرید سکتے ہیں کہ اس سے چار پانچ کارٹوسوں پر خول چڑھائے جا سکیں اگلے دو دن انہوں نے چاندی خریدنے اور کارٹوس بنانے میں لگا دئیے جفرسن اپنی بارہ بور کی بندوق وہیں جنگل میں پھینک آیا تھا خوش قسمتی سے کارٹر کے پاس ایک فالتو بندوق تھی وہ اس نے جفرسن کو دے دی اب انہیں چاند کی چودویں تاریخ کا انتظار تھا انہوں نے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے بہت سہار بھی تیار کر لیے تھے فرصت کے اوقات میں وہ دونوں اپنی اپنی بندوقوں سے نشانے کی مشک کرتے افسوس رہے گا ایک مدت سے وہ میرے قبضے میں تھی اور اس نے بے شمار جانور ہلاک کیے تھے فکر نہ کرو جفرسن تمہاری بندوق ضرور وہیں کہیں جنگل میں پڑی مل جائے گی اور اگر نہ بھی ملی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ امدہ بندوق تلوا دوں گا کارٹر نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور پھر مو پھیر کر کےبن سے باہر نکل گیا جفرسن نے اس کی آنکھوں میں آسو دیکھ لئے تھے یک یک اسے خیال آیا کہ وہ کتنا کمینہ اور کم ظرف ہے اور اس دو کوڑی کی بندوق کا صدمہ نہیں بھولتا اور ادھر کارٹر اتنا شریف نفس ہے کہ جس نے جوان بیٹی کی موت پر صبر کر لیا چودویں رات کا چاند مشرقی افق سے نکلا دونوں اپنی اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے بلکل تیار تھے دونوں نے ابرتے ہوئے گول سنہری چاند کو ایک نظر دیکھا بندوقیں کندوں پر جنگلی کلاب اور لیسن کے ہار اپنے اپنے گلے میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے اب انہیں ایک جگہ سے دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانا تھا بہاو کے الٹے رخ کوئی پانچ میل دور جا کر کارٹر نکانس میں چپی ہوئی ایک چھوٹی سی کشتی اور دو چپو برامت کیے جب وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے کی طرف پڑھ رہے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی گئی چاند ان کے ساتھ ساتھ تھا اور اب خاصی اونچائی پر آ گیا تھا جنگل میں حیبتناک سر نٹہ تاری تھا چاندری میں دور تک کا منظری خواب کی مانن ان کی نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا بلا شبہ یہ نہائیت حسین رات تھی حسن کا جادو جنگل کے چپے چپے کو اپنی گرف میں لیے ہوئے تھا وہ دونوں خاموش تھے دوسرے کنارے پر پہنچ کر کارٹر نے جیفرسن کی مدد سے کشتی کا سیٹ کر کنارے پر لگا تھی اور لکڑی کی ایک لمبی سیخ کے ساتھ پانتی اس کے بعد دونوں آگے پیچھے جنگل کے اس حصے کی طرح پڑے جہاں سنوبر کا وہ آسے بھی ترخ گزشتا ایک سو سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے سر اٹھائے کھڑا تھا کارٹر آگے تھا جیفرسن پیچھے جنگل میں کوئی زیرو نہ تھا پرندے تک خاموش تھے یہ ایسی ہوشربہ خاموشی تھی جو انسان کے اصاب بہت چل شکستہ کر دیا کرتی ہے یہ کائنات کتنی پروسرار اور انوکی ہے جیفرسن نے دل میں سوچا ہم اس کے راز کبھی نہیں پاسکتے موت کیا ہے زندگی کیا ہے روح کیا ہے یہ شیطان کیا ہے پھر مرنے کے بعد ایک انسان کا درندے کے قالب میں نمودار ہونا کتنا عجیب لگتا ہے انتقام جادو آسے نیکی خیر یہ سب کیا ہے وہ سوچتا جا رہا تھا دونوں دریہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کارٹر نے ایک مرتبہ بھی زبان نہ کھولی شاید وہ بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا جو جیفرسن کے دل میں تھا دفتن آفشار کے گرنے سے جو شور پیدا ہوتا ہے اس کے آواز جیفرسن کے کانوں میں آئی اور چند روز پیشتر کا حادثہ پوری شدہ سے اس کے ذہن میں اترنے لگا اس کے بدن کے رونگ ٹیک کھڑے ہونے لگے جون جون وہ آگے بڑھ رہے تھے آواز زیادہ تیز اور واضح ہوتی چلی جا رہی تھی آخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آفشار کے ستر اسی فٹ کرنے سے فضا میں دھن کا ایک بادل بن گیا تھا یہاں اتنا شور تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اشاروں ہی میں باتیں کر سکتے تھے دونوں پانچ سات منٹ تک وہاں گم سم کھڑے رہے جیفرسن سوچ رہا تھا اس گہرائی میں اتنے تیز بہاؤ کے ساتھ کرنے والا کوئی آدمی زندہ بچ سکتا ہے کبھی نہیں بچ سکتا لیکن وہ تو بچ گیا تھا پھر وہ وہاں سے پلٹے اور جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے چاندنی درختوں کی شاخوں اور پتوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی عجیب و غریب سائے ادھر ادھر بکھرے نظر آنے لگے کارٹر بلکل خاموش تھا جیفرسن کے ذہن میں یکی یک ایک بھیانک خیال آیا اور دہشہ سے اس کے دل کی حرکت بند ہونے لگی اس نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکا وہ سوچ رہا تھا کیا خبر یہ شخص کارٹر خود ہی انسانی بھیڑیا ہو جو مجھے فریب سے جنگل میں لے آیا ہے اور پھر ابھی اپنی حیعہ تبدیل کر کے بھیڑیا بن جائے گا این اسی لمحے کارٹر نے گھوم کر جیفرسن کی طرف دیکھا اور جیفرسن اچھل پڑا اس کی چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی پھر اسے یاد آیا کہ اگر کارٹر انسانی بھیڑیا ہوتا تو جنگلی گلاب اور لیسن کے پھولوں کا ہار کبھی نہیں پہن سکتا تھا اور نہ چاندی کے کارتوس اپنی جیپ میں رکھتا اور نہ بہتے ہوئے پانی کو عبور کرنے کے قابل ہوتا اپنے اس وہم پر جیفرسن کو تھوڑی دیر بعد خود ہی ہسی آگئی کارٹر نے اس ہنسی کا سبب پوچھنے کے لیے پہلی بار سبان کھولی کیا بات ہے جیفرسن بہت خوش نظر آتے ہو اس نے عجیب انتاز سے جیفرسن کو دیکھا یہ ہنسی بالکل بے موقع اور بے محل تھی میں سوچ رہا تھا کہیں تم خود ہی انسانی بھیڑیا تو نہیں ہو اوہ تو تم نے مجھے پہچان لیا کارٹر نے سنجید کی سے کہا اور اسے گھرنے لگا ایک لمحے کے لیے جیفرسن کو یوں لگا جیسے واقعی اس کے دل کی حرکت تھم گئی ہو دوسرے ہی لمحے کارٹر ہسا اور بولا ان واہیات باتوں کو چھوڑو اب ہم واقعی انسانی بھیڑیا کے آس پاس پہنچ گئے ہیں اپنی بندوق تیار رکھو کسی بھی وقت ہمارا اس کا سامنا ہو سکتا ہے اب وہ درختوں کے اس جھنڈ کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے پڑھ رہے تھے جہاں جیفرسن نے انسانی بھیڑیے کو پہلے پہل دیکھا تھا فاصلہ تھا کہ ختم ہی ہونے میں نہ آتا تھا یوں بھی وہ آہڑ بیدا کیے بغیر چل رہے تھے ٹھیک آدھی رات کا عمل تھا انہوں نے دور سے سنوبر کے اس تونوں مند ترخ کو دیکھا جو ایک خوفناک دیو کے مان انگردن اٹھائے اور بازو پھیلائے اس چھنڈ کے وسط میں کھڑا تھا چاند ان کے سر اوپر آ گیا تھا حیرت سے اس عجیب مہم کا نظارہ کر رہا تھا جنگل کی حیوانی زندگی آہستہ آہستہ اپنی بیداری اور خبرداری کا احساس انہیں دلا رہی تھی کبھی شاخوں میں چھپے ہوئے پرندے دبی زبان میں سرگوشیاں کرتے کبھی کوئی چمگا در پھڑ پھڑاتی ہوئی جھن سے نکلتی اور فضا میں چکر کاٹ کر دوبارہ اسی جھن میں غائب ہو جاتی دفتہ نے ایک علو اپنی بھیانک آواز میں چیخا پھر وہ فضا میں اڑا اور نجا نے کس طرف چلا کیا وہ بہت ہی احتیاط سے اس جھن میں داخل ہوئے یہاں کسی قدرتاری کی تھی پہلے پہل انہیں کچھ دکھائی نہ دیا وہ دم سادے پاس کھڑے رہے انہوں نے اپنی اپنی بندوق کے کندوں سے اتار کر ہاتھوں میں سمال لی تھی ان کی انگلیاں لب لبی پر تھی اور نگویں اپنے دشمن کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی ایک ہلکی سی آہٹ خانس میں سے آتی ہوئی سنائی تھی وہ چکننے ہو گئے ایک دوسرے کی پوش سے پوش ملا کر کھڑے ہو گئے ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے انتظار کی یہ لمحات گویا صدیوں پر محیط تھے اچانک تاریکی کا سینہ چیتی ہوئی ایک ہولناک آواز چنگل میں کونجی دونوں کے دل درست گئے یہ انسانی بیڑیے کی چیخ تھی شاید ان دونوں کی اس نے بو پالی تھی چند ثانیے بعد انہوں نے ایک حرکت کرتا ہوا جسم کوئی پچاس فٹ کے فاصلے پر دیکھا یہ ایک جسیم اور قوی بھیڑیا تھا جو گھانس میں دبکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرح پڑھ رہا تھا چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چیرہ انہیں صاف دکھائی دی رہا تھا یہ ایک نوجوان لڑکے کا چیرہ تھا لیوک میرے بیٹے کارٹر کے مو سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے انسانی بھیڑیا نے ایک اور دلدوست چیخ ماری غراتا ہوا گھانس میں سے نکلا اور سیدھا کارٹر کے طرف آیا اس کا انداز چارہانہ تھا جفرسن نے جھرجری لی یہ وہی انسانی بھیڑیا تھا جو اس کے تاقب میں آیا تھا کارٹر نے نہای سکون سے بندوخ سیدھی کی نشانہ لیا اور لپ لپی تبا دی گولی بھیڑی ایک ہی کھوپڑی پر لگی وہ الٹ کر گرا اس کی چیخوں اور غراتوں سے شجر و حجر کانپنے لگے دوسرا فائر کیا یہ کولی بھی نشانے پر لگی بھیڑیا ماہی بے آپ کی مان ان گھانس پر تڑپ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ بے حصو حرکت ہو گیا کارٹر اور جفرسن دونوں لاش کی طرف توڑے ابھی وہ جھک کر اسے اچھی طرح دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہیں جھاڑیوں میں دپکا ہوا ایک اور ترین داؤن پر لپکا یہ بھی انسانی بھیڑیا تھا لیکن اس کی شکل اور جسامت پہلے بھیڑیے سے کہیں زیادہ ڈراؤنی اور پڑی تھی جفرسن فائر کرو کارٹر چل آیا انسانی بھیڑیا ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا جو ہی اس نے جزد کی جفرسن کی بندوخ چلی اور گولی بھیڑیے کے دل میں لگی وہ اُلٹ کر گرا اور ایک ثانیہ کے اندر اندر تھنڈا ہو گیا خدا کی پناہ مجھے اس کا خیالی نہ تھا کارٹر نے کہا یہی وہ خبیص تھا جس نے میرے پیارے بیٹے لیوک کو ہلاک کیا اور اسے اپنی چنس میں شامل کر لیا انہوں نے انسانی بھیڑیوں کی لاشوں کو گھسیٹا اور چاندنی میں لے گئے یہ عجیب دہشت انگیس منظر تھا دیکھو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے جفرسن خوف سے چیخا اب بھیڑیوں کی لاشوں کے چہرے تبدیل ہو رہے تھے پہلی لاش بھیڑیے کے بجائے نوجوان لیوک کارٹر کا مردہ جسم پڑا ہوا دکھائی دیا وہ پوری انسانی لاش تھی اور اس میں بھیڑیے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کارٹر نے اپنے جوان بیٹے کی پیشانی پر جھک کر ایک پوسا دیا اس کے دونوں رخصاروں پر آنسووں کے قطرے ٹھلک رہے تھے پھر اس نے اپنے گلے سے جنگلی گلاپ اور لہسن کے پھولوں کے ہار اتارے اور مردہ بیٹے کے گلے میں ڈال دیئے بھیڑیے کی دوسری لاش بھی تھوڑی دیر بعد ایک انسانی لاش میں بدل گئی یہ ایک بوڑے شخص کا چہرہ تھا جو سیاہ اور جھریوں سے پور تھا ہاتھ پیر سوکھے اور مڑے ہوئے کارٹر نے کہا شاید یہ وہی چادوکر ہے جس نے مردہ وقت ایڈم کارٹر کو وہ پت دواتی تھی ابھی وہ اس لاش پر نفرت کی نگاہیں ڈال ہی رہے تھے کہ وہ سیاہ راک کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا مار کارٹر گھٹنوں کے بل جھکا اور دیر تک اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا جفرسن کی گردن بھی عدب سے جھکی ہوئی تھی پھر انہوں نے لیوک کی لاش اٹھائی اور جنگل سے چل پڑے جب وہ دریہ کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہوئے صبح سادق کوجالہ مشرقی افق سے ایک نیا دن تلو ہونے کی خوشخبری دے رہا تھا